پیشن گوئی کے علاوہ بھوی شوانی کے علاوہ ان کا نام بھی موجود ہے اول ٹیسٹیمنٹ میں دوستو آج مسلمز کے بیچ مجورٹی یہ بلیو کرتی ہے کہ ان کے نبی محمد کا نام بائیبل میں ہے ان کا کہنا ہے کہ محمد کے اس دنیا میں آنے سے ہجاروں سال پہلے ہی بائیبل میں ان کا نام لکھا گیا تھا اور اس کے لیے وہ کوٹ کرتے ہیں سریشتگیت کی کتاب اس کا پانچ ادھے اس کی سولہ آیت وہاں پر اس پرکار لکھا ہے اس کی وانی اتی مدھر ہے ہاں وہ پرم سندر ہے ہے یرشلیم کی پتریوں یہی میرا پریمی اور یہی میرا مطر ہے جب ہم اسے ہندی میں پڑھتے ہیں تو کچھ نجر نہیں آتا لیکن ہیبرو میں جب ہم اسے عبرانی بھاشا میں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر محمد کے نام کے بارے میں بتایا گیا ہے آپ دیکھیں اپنی سکرین پر یہاں پر ہیبرو میں دو شبد بتایا گئے ہیں جسے مسلم محمد کے نام سے ریلیٹ کرتے ہیں پہلا شبد ہے ممتاکیم اور دوسرا ہے محمد ممتاکیم اور محمد اب دیکھیں یہ سننے میں بلکل ایسے لگتے ہیں جیسے کہ محمد کا نام ہی وہاں پر بتایا گیا ہو لیکن یہ صرف سننے میں لگتا ہے اور دیکھنے میں لگتا ہے کہ جیسے کہ محمد کے نام کے سمان ہو محمد اور محمد اور اسی کو بتا کر بہت سے مسلم جاکر نایک جیسے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بائیبل میں تو محمد کا نام پہلے سے ہی بتایا گیا ہے اس کا موں بہت میٹھا ہے وہ پیارا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں وہ میرا دوست ہے اے یرسلم کی بیٹیوں اس میں جو ہیبرو لفظ ہے محمد ہیبرو زبان میں ریسپیکٹ کے لیے احترام کے لیے ان جوڑا جاتا ہے اسی لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا گیا ان تو ہو جاتا ہے محمد ام جس طریقے سے خدا کا لفظ ہیبرو میں ایلو اس کو جوڑا جاتا ہے ام تو ہو جاتا ہے ایلوہم تو احترام کے لیے ام جوڑا جاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمد ام لیکن اس کا ترجمہ انگریزی بائیبل میں ہے all together lovely یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جاکر نایک نے کہا کہ جو ام ہے ام شبد کا استعمال عبرانی بھاشا میں عجت دینے کے لیے ام کا استعمال plurality یعنی کہ بہو وچن کا دکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ الوہم الوہا جو شبد ہے وہ singular ہے وہ ایک وچن ہے اور جو الوہم ہے اس میں آئی ایم لگا کر اسے plural بنا دیا جاتا ہے جسے ہم ہندی میں بہو وچن کہتے ہیں تو پہلی بات جو جاکر نایک کا یہاں پر claim ہے وہ بالکل غلط ہے انہیں ہیبرو بھاشا کی کوئی بھی knowledge ہی نہیں ہے دوسری بات انہوں نے کہی کہ وہاں پر ہیبرو میں لکھا ہے محمدیم محمدیم اگین یہاں پر جاکر نایک جوردستی محمدیم یا محمد کا نام وہاں پر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اوریجنالی ممتاکیم ہے محمدیم نہیں ممتاکیم آپ خود سنیے کہ ایکسپرٹس اس سبت کی جو پرنانشیشن ہیں وہ کس پرکار بتاتے ہیں کہ آخرکار اس شبد کا اچارن کیسے کیا جاتا ہے ممتاکیم 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 سٹرونگز ایچ ممتاکیم 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 تو آپ نے سنا وہاں پر محمدیم نہیں ہے وہاں پر ممتاکیم ہے اسے ممتاکیم کر کے پرونانس کیا جاتا ہے ناکیم محمدیم جبردستی جاکر نایق اور بہت سے مسلم اس نام کا استعمال محمد کے نام کو جوڑنے کے لئے کرتے ہیں دیکھیں اگر آئی ایم لگانے سے عجت بڑھتی ہے تو موسیٰ کے ساتھ موسیٰ ایم ہو جاتا اور یشو کے ساتھ یشو ایم ہو جاتا یوہنہ ببتسمہ داتا کو اردو میں یایا کہا جاتا ہے تو یایا کا بن جاتا یایا ایم ان کے ساتھ یایا ایم لگایا جاتا ایک عبرانی کے ایکسپرٹ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہودی ربی سے پوچھا گیا کہ آخرکار اس کا مطلب کیا ہے اور آپ خود سنیے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا موسیٰ موسیٰ موسیٰم اس کے بارے میں is proof that Mohammed is prophesized in the Hebrew Bible you know these are these are word plays again I'm not dismissing it but you know this is from the Song of Songs and it says he ko man takim it's describing a relationship with God his palate is sweet bukulo machmadim and his entire presence is one of the light so they're doing a word play machmadim are the same letters as machamad Mohammed so they want to read into this proof again I mean I explain what the proof is it's no proof I mean machmadim is a Hebrew word that means delightful sweet but you know it's only you know if you believe in Mohammed you'll then read this into the word but there's no there's no compelling reason why it is a reference to Mohammed just because it sounds similar وہ اسی بات پر وشواس کریں گے دوستو تیسری بات ہمیں یہاں پر ایک اور دھیان دینی ہے کہ سونگ آف سونگز سریشت گیت کی جو کتاب ہے وہ ایک پروفیٹک بک نہیں ہے یہ ایک بھوشیوانی کی کتاب نہیں ہے یہ کتاب سلیمان اور اس کی پتنی کے بیچ کی باتچیت ہے کہ وہ کیسے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں سندرتہ کا ورنان کرتے ہیں اور ان کا ایک دوسرے سے سممند کیسے تھا اور پھر سڈنلی وہاں پر لف سٹوری سٹارٹ ہو جاتی ہے اور لف سٹوری میں نام آتا ہے محمد کا مسلم بھی سیریس پڑھو تو صحیح آپ کہ آخر کار اس کتاب میں کیا لکھا ہے تب ہی تو آپ کو پتے لگے گا کہ کیا یہ کتاب پروفیٹک ہے یا نہیں جبکہ ہم بائیبل میں پڑھتے ہیں کہ دوسری کتابیں ہیں جو پروفیٹک ہیں جیسے کی یہ سب بھوشیوانی کی کتاب ہے جہاں پر بھوشیوانیت دی گئی ہیں لیکن سونگ آف سونگ سریسٹ گیت کی کتاب ایک بھوشیوانی کی کتاب نہیں ہے تو جب بھوشیوانی کی کتاب ہی نہیں ہے تو اس میں سڈنلی بھوشیوانی کا آ جانا کوئی سینس اس میں نہیں بنتا انفیکٹ جب ہم پورے سریسٹ گیت کی کتاب کو پڑھیں گے تو اس کے پورے کونٹیکسٹ میں محمد کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں یہیجکیل چوبیس ادھائے اس کی سولہ آیت میں یہ جو شبد ہے محمد اس کا استعمال یہیجکیل کی پتنی کیلئے کیا ہوا ہے دیکھیں آپ اپنی سکرین پر یہ جو انگلیش میں ہے انگلیش میں اس پرکار ہے اور جب ہم اسے ہیبرو میں دیکھتے ہیں تو ہیبرو میں یہاں پر ہمیں دکھاتا ہے محمد تو کیا یہیجکیل بھوشیوانی کی پتنی محمد تھی کیا یہیجکیل بھوشیوانی کی پتنی محمد تھی نہیں لیکن پھر بھی مسلم اسی رٹی ہوئی چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی بھائیبل میں تو محمد کا نام پہلے سے ہی لکھا گیا ہے تو جب ہم ابرانی بھاشا کو چیک کرتے ہیں تو وہاں پر ایسا کوئی بھی ریفرنس نہیں ہے جو اس بات کو پروو کر دے کہ اس ریسٹگیت کی کتاب میں اس کے پانچ کے سولہ میں محمد کا جکر ہے انفیکٹ اس پوری کی پوری کتاب کا کونٹیکسٹ ہی الگ ہے اور وہاں پر ایسا محمد کا کوئی بھی جکر نہیں ہے یہودی ربیوں نے خود اس کا میننگ بتایا ہے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ محمد کا یہاں پر کوئی جکر نہیں ہے انفیکٹ یہ تو ایک نام بھی نہیں ہے یہ صرف ایک کوالٹی کو درشانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مدھر اور یہیجکل چوبیس ادیوز کی سولہ آیت میں یہیجکل کی پتنی کے لیے بھی اسی شبت کا استعمال کیا گیا ہے تو کیا یہیجکل نبی کی پتنی محمد تھی مسلم اس بات کا جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا یدی آپ کہتے ہیں کہ محمد کا جکر بائیول میں ہیں دوستہ ایک اور بات یوہنہ سولہ دیہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ پربو یشو نے جانے سے پہلے وعدہ کیا تھا پویتر آتما کو بھیجنے کا اور پربو یشو نے کہا تھا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے اچھا ہے کیونکہ یدی میں نہ جاؤں تو وی سائک تمہارے پاس نہ آئے گا پرنتو یدی میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیجوں گا یوہنہ سولہ دیہ اس کی ساتھویں آیت میں ہم اس پرکار پڑھتے ہیں اور اسی ورس کو کوٹ کر کے بہت سے مسلمس کہتے ہیں کہ دیکھو یشو نے عیسیٰ نے تو خودی کہایا تھا کہ میں تمہارے لیے سائک ارتارت محمد کو بھیجوں گا انڈاریکلی یہاں پر عیسیٰ نے اس پرکار کہا کہ وہ محمد کو بھیجیں گے وہ محمد کی بات کر رہے ہیں ہاں پر کہ محمد آ کر پوری دنیا کو سچائی اور راستہ دکھائیں گے تو کیا یوہنہ سولہ میں یشو نے محمد کو بھیجنے کے لیے کہا تھا کیا محمد ہی وہ سائک ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا دوستو یہ ایک اور سوال ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اپنی آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں تو اس لئے آپ سبی سے ریکویسٹ ہے یدی آپ بھی اس پرکار کے ٹوپکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ ہماری چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ویڈیو جس میں درشاہ گیا ہے کہ محمد کا نام سریشتگیت میں نہیں ہے اس ویڈیو کو بھی دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں آپ ہماری مدد کریں دوستو ملیں گے جلدی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک God bless us all